بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم رضا سرور صاحب جو کہ سفیرِ ازا ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے کلام اس لیے مسلمانوں میں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں کہ اس میں تفرقہ بازی نہیں ہے وہ اہلِ بیت کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے مسائبِ اہلِ بیت بیان کیے جاتے ہیں تو ہماری صوبہِ سندھ کے پولیس کے کچھ جوانوں نے بڑے پیارے انداز میں یونی فارم میں انہوں نے ندیم رضا سرور صاحب کا معروف کلام دریا ہے ہمارا اس کو بڑا ہے اور بڑا پیارا انداز لکھ رہا ہے آئیے آپ کو بھی دیں یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا ورنہ میری ضربوں سے لرستا یہ زمانہ یہ فوج جفاکار ہے ظالم کا ٹھکانا ایک نیدے سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا لہرہ کے پریرہ بھی یہ کرتا ہے اشارہ دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا جی مومنین اکرام آپ نے دیکھا کہ غازی عباس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا تھا تو اس پہ میں معذرت خواہ ہوں کہ انتہا پسندی اہل بیت کے ذکر پہ انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے ان کے ذکر پہ انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کے ذکر کے بغیر اللہ نماز کو ہی قبول نہیں کرتا اہل بیت کا تذکرہ محمد والے محمد پر درود نہ پڑا جائے اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا کہ ایک مسئلہ کی محفل میں ایک نوات خان نے ندیم رضا سرور صاحب کا کوئی معروف کلام پڑا تو اس نوات خان کو سٹیئی سے اتار دیا گیا کہ یہ رافضی ہے اس کو تو سٹیئی سے اتار دیا کہ یہ رافضی ہے تو جنت میں کیسے جائیں گے اہل بیت کے ذکر سے کیوں دوری ہوتی ہے کہ جو جوانہ نے جنت کے سردار ہے الحسن والحسین و سیدہ شبابِ حل جنہ تو ہمیں تاسب میں نہیں پڑنا اور ان کے ذکر سے نفرت اس لیے اب یہ ہمارے جو پولیس والے ہیں ہمارے سندھ پولیس کے جوانہ اب ان پہ بھی فتوہ نہ لگ جائے کہ کیونکہ اس نے ندیم رضا سرور صاحب کا نوحہ پڑھ لیا ہے تو یہ رافضی ہو گیا ہے یہ اہل بیت کے بغیر کوئی گزارہ ہی نہیں ہے جن کے ذکر کے بغیر اللہ میں ارز کر چکا ہوں نماز کو پھول نہیں کرتا کہ جن کے گھر فرشتے کبھی درزی بن کے آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام یعنی یہ ایک متفق ہے کہ کبھی درزی بن کے آتے ہیں کبھی جبرائیل علیہ السلام فرشتے جولا جولانے آتے ہیں ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رہائی مل جاتی ہے ان کو پر مل جاتے ہیں ان کے صدقے میں یہ وہ ہستیاں ہیں اور ان کے ذکر سے اس طرح سے نفرت کرنا رافضی کہنا یا جو ان کا تذکرہ کرے اسے شیعہ کہہ دینا اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے تو اسی لیے یہ ندیم رضا سرور صاحب کے کوہے پسند کیے جاتے ہیں جو یہ پولیس جوانوں نے تریا ہے ہمارا اور غازی عباس علیہ السلام کا ذکر کیا یہ ہمارے پولیس والے جوان جو ہیں چونکہ ایک پولیس کا یہ بھی ہوتا ہے سپاہی ہوتے ہیں لڑنے والے ہوتے ہیں غازی عباس علیہ السلام سے ان سپاہیوں کو اس لیے بھی محبت ہے کیونکہ یہ بھی لڑنے والے ہیں یہ بھی ہمارے پولیس بھی بہادر ہے پاکستان کے فوجی جوان بہادر ہیں پاکستان کی انتظامیاں جو کہ پاکستان کا دفع کر رہے ہیں پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں تو غازی عباس علیہ السلام کیا تھے بہادر تھے لڑنے والے تھے اس لیے ہمارے فوجی جوان جو ہیں نعرہ حیدری لگاتے ہیں پاکستانی فوج میں کیونکہ علیہ السلام بہادر تھے بہادری کئی وجہ سے وہ پسند کرتے ہیں مولا علیہ السلام کے ذکر کو اسی طرح چونکہ غازی عباس علیہ السلام جب عباس علیہ السلام کا نام ذہن میں آتا ہے اور جس طرح سے ندیم عزا سرور صاحب صفیر عزا ہیں جس طرح انہوں نے اس شجاعت کو غازی عباس علیہ السلام کی بہادری کو جس طرح سے اپنے لوگوں میں بیان کیا تو ہمیں اہل بیعت کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تاکہ اسلام کی دفاع کا جوش جذبہ پیدا ہو اسلام کی محبت پیدا ہو کربلا ہمیں محبت سکھاتی ہے کربلا ہمیں اخوت سکھاتی ہے کربلا ہمیں استقامت سکھاتی ہے کربلا سے ذہن پرواز کرتے ہیں کربلا اخلاقیات کا درس دیتی ہے تو اس کو بار بار کرنا چاہیے اہل بیعت کے تذکرے کو نہ کہ اس سے نفرتیں پیدا کریں گے تو اس سے خود ہی اپنی آپ کی بدنامی ہوگی اپنے آپ کے لیے ہی ہم دنیا میں قابل نفرت بن جائیں کہ لوگ نفرت کریں گے ہم سے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے